موسیقی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی اور پھر بعد میں اس نے بڑی مہنگائی کی بجلی گرمی میں اور سردی میں یہاں گیس نہیں صورتحال ہے کمبھیر توانائی کی حکومت کچھ نہیں کر پا رہی سب ہی تو آ رہے ہیں واسج آدھری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلنو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام ماشاءاللہ پینٹتے تو اسی دلوں پر نہ لی پائی ایک دلس کے کلر بہت اچھا ہے سر تو اس مارے گرمے ساری رضائیاں اسی کلر کی ہیں لیکن آج جو بھی یہ رخمہ ببر شیر نہیں ہے جیسے گھنے کڑیاں سارا بکرا کھا کے خیرتے کہنے ہیں اوہ آم ساری میں تو ویجیٹیرین ہوں اے ہوجہ کڑیاں اپنی ملاد من کا انڈے کیوں گیا جنیدیر سردی ہے نا انڈے اپنے پر لیں کھویں گی یہ بڑی پیاری ہے شہزادی ہے اے ہوجہ کڑیاں نا فلم شروع ہندیتے تو سو جاندیاں اینڈ دیا کھول دی وینڈ اپ بے کے کہہ رہے ہیں نیاں ڈبا اے فلاب اچھا ہے سردہ دی کڑی سیلیاں نا لڑ رہے ہیں دی سارے گھر کا آٹا میں گونتی ہوں آخر میں مجھے ہی ایک روٹی اس سردہ دی کڑیاں نین بھی گولی کھا کے کہہ رہے ہیں نیاں جی رات نوگڈی میں چلا مانگی بہت زیادہ آپ نے رخمہ کے اوپر حملے کیے ہیں جی سردہ رخمہ آپ گبرائیے نہیں ہیں آپ اکیلی نہیں ہیں ہماری آج پہلی گیس پی ایک خاتون ہی ہیں آپ دونوں مل کر ان کو جواب دیجئے گا جب آتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو سپورٹس پریزنٹر اور بروڈکاسٹر روحان عدیم ایک ساتھ دینے کے لیے میرے دوسرے بہمان نیشنل ہاکی پلیئر اسفر یاکوبر ملکم دو دشو جی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں سرم ایک کھلاڑی ایک صحافی آج یہ دونوں گیسٹ ہمارے سامنے ہیں انہیں دیکھا تو یاد آیا بہت پہلے زمانے برسے مشہور ہاکی کے کھلاڑی یاد ہے ٹھاکر نصیر بندہ کلیم اللہ بھی اور شہناز جیسے فخر پاکستان ہمارے دل میں بستے تھے مگر اب کافی عرصے سے ہماری آوکیز کھیل کے میدان سے کیوں کرو گئی خالی ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ایک دجھے دے ہون تو پہلا ہائے 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 کنا حسیر ہون تو پہلا ہائے 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 ایک دجھے دے ہون تو پہلا ہائے 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 چھا جاتا ہے کسی کا بھی سالن پڑا ہو اکثر کھا جاتا ہے میرا محبوب اتنا پیارا ہے کیسر دھند میں بھی کھڑا ہو تو نظر آ جاتا ہے مدھائی ویدر فرینڈلی محبت آپ کی کیا حال ہے آپ کے آپ کسے ہیں بلکل ٹھیک تھا آپ نے شو دیکھا ہوا ہے آپ کا شو کس نے نہیں دیکھا نہیں ہے تین چار ہوتے لیکن سوئے آپ کے سامنے بیٹھا تھے آپ اسے گول کر دیتے کیونکہ اس لئے ہم نے ایک گول بندہ بٹھایا میں نے بہت اکی گھٹی جی اچھا جی میرے گلتے تھے اکیف جی میرے سارے وال چڑ گئے وہ جی نے بہت کٹے تھے ٹیم جو کڑھا تھا چیوں اس اکی نا گوڑیاں لٹ رہا تھا آپ تو ہاکی خیر بات یا کہ کسی سپورٹس کی بات نہ کریں مگر اوہا جی آپ کو یہ سپورٹس کا خیال کیا بچپن سے ہی تھا کیا آپ نے یہی کرنا ہے بلکل میں بہت ینگ تھی تو میں نے کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی انڈر نائنٹین لیول کے لئے اور آپ نے کوئیت کی ٹیم کی طرف سے یہ آپ کدھر نکل گئی بس میری فیملی کوئیت میں رہتی ہوتی تھی تو وہاں پہ بس انڈر نائنٹین ٹیم کے ٹرائلز ہو رہے تھے میں بہت ینگ تھی تھرٹین فورٹین ایرز اف ایج تو بس ٹرائلز دیئے مزا آیا پھر میں ٹیم میں سیلیکٹ ہو گئی پھر میں نے ٹور بھی کیا انٹرنیشنل تو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہوئی ہے لیکن بہت بریفلی کھیلی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ایج میں پڑھائی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے تو پھر مجھے چھوڑنی پڑی لیکن کرکٹ کے ساتھ پھر اتنا کیونکہ پیشن تھا میرا میں نے کہا چھوڑنی تو نہیں ہے میں نے ایک بیٹس میں میں نے ایک بیٹس میں میں نے ایک ایج بریک میں سپیشلائز کرنی چاہ رہی تھی فاس بولنگ میں نہیں اس کے بعد آپ نے تعلیم کو ہی پسو کیا اور لیٹر آن ورڈز آپ نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں دوسرا حملہ کروں گی نہیں میں نے حملے ساتھ ساتھ میں کیا جاری رکھے تھے آپ نے نسٹ میں میں نے یہاں سے بیچلز کیا تو وہاں پہ پھر مجھے آفر آئی کہ آپ آڈیشن کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے آفر آئی کہ ان کا ایک شو چلنے والا تھا پھر میں نے کیا آڈیشن اور پھر that was the first time جب میں نے on camera کوئی project کیا and i realized کہ you know i am good at it تو تب سے بس جاری ہے تب سے جاری ہے قدی انجو ایوٹ اسی match کے لنگے تھے والدہ نے فون کی تاوے کہ اٹا کنے نے گننا نا آجا جلدی بہت ہوا ہے ایسا کہ مطلب گھر سے امامہ خاص طور پر میری بہت شروع میں concern کہ تم اتنیا کرکٹ کھیلتی ہو دھوپ میں جا کے تم کھیلتی ہو تمہارا رنگ خراب ہو رہا ہے شادی کوئن کرنے گا لیکن وہ یہ ہے کہ جب آپ کا passion ہونا تو پھر آپ یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں تو اس ایچ میں i was like i don't care کہ میرا رنگ خراب ہو جی میرے والے سوال کرنا شروع کر دی آخری سوچ ہے اچھا وہ تو ماما ہے ان کا تو بنتا ہے میں ماما ہی برساہب آپ on the other hand ان کا تو چلے شوق ہوا تھا آپ کے تو خاندان کے اندر ہی اتنے ہاکی پیر گزرے ہیں کیا اس کی وجہ سے آپ کو ایک نیچرل وہ تھا کہ یہ کرنی ہے جی لیکن اس کے لیے محنت بھی کافی کرنی پڑی جی لیکن یہ ہے کہ ہمیں راستہ مل گیا تھا کہ ہم نے ہاکی کھیل نہیں ہے تو اس لیے اسی چیز کو ہم لے کے چلے ہیں میرے چھوٹے بھائی بھی دو ماشاءاللہ بھی نیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہیں تو یہ ہماری فیملی گیم ہے اسی وجہ سے ہی پاکستان کی ہاکی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کبھی آیا کوئی ذہن کے اندر اس طرح کا خیال کے جب چھوٹے تھے ذہن میں تھی کیونکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہاکی سے کھیلتے تھے کھلونے تو ہوتے نہیں آپ تینوں بھائی اکٹھے ہاکی کھیل رہے ہوتے تھے گھر میں جی وہ میرے سے چھوٹے سے تو جو کلب لیول دو تھا ہمارا اس میں ہم لوگ تھے ابھی وہ میرے سے کافی بعد میں آئے ہیں لیکن اب الحمدلیلہ وہ بھی نیشنل ٹیم میں وہ بھی نیشنل ٹیم کے اندر ہیں اور گھر کے اندر یہ ہوتا تھا کہ آپس میں ڈربلنگ لگے ہوئے ہیں جی ڈسکشن بھی جو ہے وہ ساری ہماری ہاکی پہ آیا کوئی اگر مہمان آکے بیٹھا ہے تو وہ ہماری شکل نہیں دیکھ رہا ہوگا ہم کیونکہ ہم ہاکی کی باتیں گا رہے ہوتے ہیں اچھا مطلب مہمان بچارے کو کوئی ٹاپک بھی اس کے حساب سے چینج نہیں ہوتا ہے کوئی ٹاپک بھی صرف ہاکی ڈسکس ہو رہی ہوتی پھر بھائی کا جی تو نکھا آیا ہے نے یہ نہیں کہا قبولے قبولے نے کہا گولے 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 ویسے یہ چلے بھائیوں کو تو عادت ہے ایم شور آپ کے گھر والوں کو بھی جو پہلے ساتھ تھے تو جو بھائی فائن تو انہوں نے کچھ شکوا کیا کچھ تیر بعد کے کیا حروق ہو جی وہ بعض ٹائم کہتی ہیں کہ آج آپ نے گراؤنڈ نہیں جانا گراؤنڈ لازمی جانا آپ نے اپنی امی کی طرف جانا ہے تو بتاؤ مطلب ان کا امی کی طرف جانا اور آپ کا گراؤنڈ جانا ایک برابر ہے یہ دیکھیں کتنے وہ فوکس سے اس بارے میں تو پھر آپ چلے جاتے ہیں گراؤنڈ جی میں ریگورلی جاتا ہوں آپ تو جاتے ہی ہیں جاتے مگر نی ویسے کبھی ہوتا ہے انہوں نے کہ وہ آپ ڈسکشن کر رہے ہو گھر پہ اور وہ کہہ رہی ہو کہ اچھا وہ کیا وہ انٹرس لیتی ہیں ویسے ہاکی میں آپ جب کھیل رہے ہو تب تو ان کو کرنا پڑتا ہوگا مگر ادھر وائز نہیں ادھر وائز نہیں وہ زبردستی بتانا پڑتا ہے کہ اس کے اٹھارہ پلئیرز ہوتے ہیں یہ فاول ہوتا ہے یہ ڈی ہے یہاں سے گول ہوتا ہے وہ جب نیکس ٹائم دوبارہ میچ لگتا ہے پھر دوبارہ سے سب کچھ بتانا پڑتا ہے کیونکہ وہ اتنا انٹرس نہیں لیتی وہ ہاکی کو ایز ہی لیا ہوا ہے ہاکی کو میکپ دیا چیز آئیں یاد رکھنا نہیں مگر اچھا ان کا انٹرس نہیں تو ان کو کسی اور سپورٹس پر ہے انٹرس نہیں نہیں اچھا وہ ہے ہی نہیں ٹوٹل وہ کہتے ہیں کہ خود ہی کرتے رہتے ہیں جو بھی ہاں جی ہے صحیح سر ہے ہاکی دے پلئیر یہ زیادہ امیر نہیں ہوندے مثلا کہ کرکٹ دے جس طرح زیادہ اندینے یہ کوئی حالات ٹھیک ہوئے نہیں ویسے یہ ایک بڑی آئرنی رہی ہے کہ یہ ہمیشہ ہاکی کے اوپر اور سپیشلی ان دے لازت تھرٹی ایز کہ وہ کوریج یا وہ امیجری نہیں رہی ہاکی کی جو میبی بیک ان دے ایٹیز تک یا ارلی نائنٹیز تک بھی رہی تھی اور اس کے اوپر بھی بہت بحث ہوئی ہے اتنے پروگرامز ہوئے ہیں روحہ آپ بھی واقف ہوں گی اس پر کہ کتنے خیر وادت و دور کی بات ہے مجھے لگتا ہے کلچر کا ہی ایک بڑا ایک مسئلہ پڑ چکا ہوا ہے یہاں پہ ای ٹھنگ سیم گوز جس طرح ویسٹرن ڈیز یا کیریبین کنٹریز کے اندر بھی باسکٹ بول has taken over as compared to cricket یہ بھی ایک بڑا تو یہ کچھ ٹرنڈز کا بھی ایک اس پر مسئلہ ہے بلکل کچھ گلوبلی جو چیزیں انہینس ہوئی ہیں بلکل سپورٹس کے کچھ موڈلز انہینس ہوئی ہیں اس کے اندر بھی آجاتے ہیں it's not just کہ کسی حکمران نے وعدہ کیا کر دیا یا کسی ٹائم پہ کیا کیا صرف حکمران کی بات نہیں ہے یہ کچھ ایکشوری لوگوں کی بھی بات ہے کہ لوگ بھی کیا کرنا چاہتے جبکہ مجھے لگتا ہے کہ ہاکی ایک بہت زیادہ فیزیکلی اور اگزرٹنگ گیم ہے like soccer بلکہ اس میں تو کچھ زیادہ مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ جھکنا ہی پڑتا ہے آپ کو ساکر میں کم از کم آپ کو جھک کے نہیں بھاگنا ہوتا مگر ہاکی میں جو جھک کے بھاگنا پڑتا ہے وہ بھی ایک بہت زیادہ فیزیکلی تو اس کی تو آپ کی منٹیننس ہی بہت ہوتی ہوگی exercises وغیرہ جو ہیں کرنی پڑتی ہوں گی ہمیں ڈائٹ کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے اور ساتھ جو training sessions ہیں وہ دن میں دو سے تین ہوتے ہیں دو سے تین training sessions کرنے پڑتے ہیں gym session اس پہ physical training اس کے بعد skill training تو یہ ایسے بہت تف اب گیم ہوگی یہ ہاکی کی ہاکی ایک سائنس ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنا نیچے آگئے اسی وجہ سے آئے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنے players کو grassroot level پہ ہاکی کے لئے educate نہیں کیا ہاکی سائنس ہے جی بے شک یہ تُسی پیالو جی نے گول کر دے جو تھے گیم بھی ایک سائنس ہوتی ہے اور گیم کی ایک اپنی سائنس ہوتی ہے اور اب تو جس قسم کی دیٹیلنگ آگے بھی ہے اس کے اندر تو اب آپ جو دیکھتے ہیں وہ جو میچز کے اندر بھی وہ coaches جو ہے وہ لیپ ٹاپس لے کے بیٹھے ہیں وہ کیا کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے ہیں اندہ ہے فلم لا کے بیٹھے ہیں اس پر ایک پورا سٹیٹسٹک ساتھ چل رہا ہوتا ہے جس کو اب اس کی ویسے بڑی ایک سائنس اور ابھی تو خیر باہر کی دنیا میں اگر آپ جائیں تو یہاں پہ اتنا باسکٹ بول وغیرہ کا نہیں ہے یا اور کچھ کیمیں ہیں جن کا نہیں اس میں تو اور زیادہ سائنس اور جو جدید طریقے استعمال ہو رہے ہیں وہ بہت ہی ریڈکیلس قسم کیمیں ساؤنٹ کریں مگر آپ سے آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آپ تو دوسری سائیڈے بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پر ریجیکشن کا چکر ہوتا ہے کہ ہاکی اور باقی سپورٹس کو اس طرح نہیں ہائلائٹ کیا جاتا بالکل لگتا ہے اور صرف ہاکی نہیں اور بھی جو سپورٹس ہیں اثر دن کرکٹ اتنی دوجہ نہیں دی جاتی ہے فرم آل سیکٹرز چاہے وہ آرڈینس ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کورپریٹ سیکٹر ہو کیونکہ ظاہر ہے پیسہ بھی کہیں سے انویسٹ ہونا ہے ہمارا جو کورپریٹ کا اگر آپ اگزامپل لے لیں سیکٹر جو ہے وہ پیسہ ایسے کھیل میں نہیں انویسٹ کرنا چاہیں گے جس میں ان کو ریٹرن نہیں نظر آ رہا جس میں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تب ہی پھر میڈیا بھی کورپریٹ نہیں دیتا کیونکہ لوگ نہیں دیکھتے ڈیمانڈ اس طرح سے کم ہے تو آئی تنگ کہ یہ سب چیزیں آپ اس میں لنکڈ ہیں کرکٹ جو ہے کیونکہ زیادہ دیکھی جاتی ہے اس لیے اس میں پیسہ انویسٹ کرنا جو ہے وہ ایک ایک ریزنیبل آئیڈیا لگتا ہے لیکن باقی جو اگر فوٹبال کیا بات کریں ابھی ورلڈ کپ ختم ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بہت فالو کیا ہے پاکستان میں بے شمار لوگ فوٹبال بھی دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک وہ والا بھی پورا ایک سیگمنٹ ہے جس کے اندر ٹاپ نہیں کیا ہوا وہ ایک انٹچڈ پڑا ہوا ہے اس میں بھی بہت پوٹینشل ہے تو ہاکی بھی بالکل ام شور کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں جو دیکھنا چاہتے ہیں ہاکی ایک گولڈن ایرہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے گزارا ہوا ہے تو ام شور دیر ایز ایڈیمانڈ لیکن وہ یہ ہے کہ ہر سیکٹر کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ ہم اور بات کریں میری کوشش یہ ہوتی ہے میں اپنے شوز پہ بھی کرکٹ کے علاوہ بھی سپورٹس پرسنز ہیں ان کو انوائٹ کروں میں نے کرکٹ کے علاوہ بھی کورج کی ہے فوٹبال بھی کور کی ہے پاکستان میں وولیبال کور کی ہے پاکستان میں لیکن یہی ہے کہ ہم پھر اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنی اپرچنیٹی ہمیں دی جائے کدھی اس طرح ہے کہ کسے کڑی نے تا نہ اوڑ کی تا تو اسی جاندے جائے انہوں نے کیا ذرا بار آتنے میں پوچھڑ آنگے گل سے گل تار چلنا جائے کہیں آٹھ کانے اکل نہ جائے کہیں وہ کھڑا ہو گیا کم آکس کے تیر اُلٹا ہی چلنا جائے کہیں جو تیرا جانسار ساتھی ہے پاٹی ہی پتلنا جائے کہیں ہائے ہائے آ وولکم بیک رخمہ میرا کوششن آپ دونوں سے ہے آج کل اسپیشلی سوشل میڈیا اس نے تو ہر چیز اتنی ایڈوانس کر دیا چوٹی موٹی جو کوئی مسٹیک ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ ہائیلائٹ کیا جاتا ہے اگر سپورٹسمن جو ہے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ان کا کوئی غلط ٹویٹ ہو وہ اس طرح وائرل ہو جاتا ہے اور سپیشلی ان کی انگلیش کو بھی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں پبلک کے لئے تو آبیسلی بہت امیوزنگ ہوتی ہیں لیکن از از سپورٹسمن یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ آپ کے منٹل ہلت پر بھی افیکٹ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے آپ کو کیرفل رہنا ہوتا ہے ہر چیز پہ خاص طور پہ جب آپ لائیو ٹیلیویشن کر رہے ہوتا ہے کوئی لائیو انٹریو کر رہے ہوتا ہے تو آپ کو یہ مائن پہ رکھنا چاہیے کہ غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوں گی غلطیاں میرے ساتھ بھی کافی دفعہ ہوا ہے کہ لائیو انٹریو کے دوران کبھی کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ it's all part of the process اور آپ سیکھتے ہو ابھی کچھ عرسے پہلے میں ایک ٹورنمنٹ کور کر رہی تھی اور آئی وز شیریگ دی کومنٹری باکس وید سم اوپر بگیسٹ نیمز باہر سے انٹرنیشن کرو آیا تھا اور میرے سب بہت سینئر سارے اور ہم سب بہتھے تھے اور آپس میں ڈسکشن وہ یہ کر رہے تھے کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں لائیو ٹی وی پہ اور وہ ہس رہتے ہیں اور وہ جس جوکنگ باوت اور ہم سب بہتے ہیں میرا وہ پہلا بڑا پروجیکت تھا تو میں ان کو دیکھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی واہو اس لیول پہ بھی اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ سیکھتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں تو یو نوی شوڈ نوٹ ٹی وی پہ سیریسی ہو جاتی ہیں لائیو ٹی وی پہ غلطیاں بٹ یہ یہ کہ یو موووو آن اور جو دیکھنے والے ہیں جو سوشل میڈیا یوزرز ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک انسان کی طرف سے آیا اور اگر کوئی غلطی ہے یا اگر غلطی نہیں بھی ہے اگر آپ بسگری کرتے ہیں کسی کے اپینین کے ساتھ تو اس کو بہت رسپیکٹفولی آپ کو ڈیل کرنا چاہیے ای ٹھنگ ریلی نیڈ ٹو لرنڈ دار ٹوڈی ایز ایک سوسائیٹی ورنہ تو ہم ان ٹولرنس کی طرف جاتے رہیں گے اور ای ٹھنگ ای ٹھنگ ای ٹھنگ ای ٹھنگ ایک سوسائیٹی جیسے کرکٹ کھیلنے کا آپ کا اپنا خود کا فیصلہ تھا ہوسٹنگ کا آپ کا خود کا فیصلہ تھا ایک زندگی کا اہم فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی خود کریں گی جا گھر والوں کی مرضی سے میں بالکل خود ہی کروں گی تو کیا کوئی ہے زین میں کوئی کرکٹر ہوگا یہاں پھر کوئی حاکی کھیلتا ہوگا نہیں نہیں کوئی کھلاڑی کوئی میری فیلڈ کے ساتھ تو نہیں ہوگا یہی مجھے پتہ ہے کیونکہ لیکن کیسا ہوگا اپنے بھی طرف اتنی پیاری ہیں آپ ہوتا نا کہ خوابوں کا شہزادہ بھی ہوتا ہے تو کیسا کوئی ہمیں بھی بتا دیں پتہ نہیں پھر آپ نے ملنا میرے مائنڈ میں اس وقت کوئی لسٹ نہیں ہے کہ کیسا ہوگا لیکن بس یہ ہے کہ کھانے پینے کا شوقین ہونا چاہیے بکرز میں بہت کھاتے ہیں اس کا اپنا ریسٹورنٹ ہے بہت اچھا ہوگا اگر اس کا اپنا ریسٹورنٹ اچھا اگر گووڑی اور نے کہا ہے کھانے پینے کا شوق ہونا چاہیے ہاں اور آپ کو یہ صرف کھانے کا ہے یا بنانے کا بھی ہے بنانے کا بھی بہت شوق ہے کیونکہ میں کافی سالوں سے جو ہے وہ اکیلی رہتی ہوں کیونکہ میں پاہر پڑنے گئی ہوئی تھی تب بھی میں اکیلی تھی تو جب آپ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں تب آپ کو یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں تو کوکنگ وغیرہ کا مجھے شوق بھی بہت ہے اور کھانے کا بھی زیادہ شوق اچھا کھانے بھی نہیں کا شوق ہو اور اس کے علاوہ پیارہ کتنا آپ سے زیادہ ہو یا کم ہو میری ٹکر کا ہو نینہ پیارہ دے پاکستان چنی ہے انشاءاللہ کوشش کریں کیونکہ ہم رشتے وغیرہ کرواتے ہیں اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو پلیز ہم نے یہ ہے میں اب دیجا بھی آیا یہ آن اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو ان کو دیکھے لگ رہا ہوگا کہ ان کا سپورٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی اس سے بھی کوئی ایکٹیوٹی میں کبھی ملوث پائے گئے ہیں سنگنگ وغیرہ کا آپ کو ہے شوق شوق ہے آواز نہیں اللہ نے دی ٹھیک ہے مطلب you are into music I enjoy music کس قسم کا music پسند ہے آج کل I'm really enjoying پاکستانی pop music جو ایک نئی ویو آئی ہے بڑا اچھا اوریجنل music بن رہا ہے کافی عرصے کے گیپ کے بعد تو I really enjoy listening to پاکستانی pop تیس دی عرصے کے گیپ کے بعد پاکستانی music میں کب گیپ آیا تھا بالکل آیا تھا یہ گیپ آیا تھا اراؤنڈ 2008 آنوارڈز 11 تک 12 تک جب اریجنل music بننا بہت کم ہو گیا تھا میں نے اس پر ایک study کی ہوئی ہے میرا thesis اس پہ تھا میرے undergraduate کا تو اس میں ہم نے پاکستان کی تیس سال کی music history کو research کیا تھا تو اس کی findings میں یہی تھا کہ due to a lot of factors ہمارا اریجنل music جو تھا وہ کم ہو گیا تھا کم ہو گیا تھا بڑنا اب جو ہے ایک نئی ویو آئی ہے اریجنل content کیونکہ نکالنا آسان ہو گیا اتنے streaming platforms آ گئے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ ہے although coke studio بہت ہیٹ بھی رہا مگر cover زیادہ بنتے رہے as compared to original songs پر میں کچھ اور پوچھ رہا تھا جی جی وہ تو singer آپ لے گئے نا singer نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہاں وہ ہونا بھی نہیں چاہیے نہیں تمہیں musician بھی ہو کوئی musician اور دنی شان دنی اچھا اچھا وہ کماتا اچھا ہو پیارا ہو بالکل تو اچھا انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کتنا پیارا ہو یہ بتائیں اب بھی مجھے کوئی reference point نظر نہیں آ رہا کہ میں دکھاؤں کی کتنا پیارا ہو لیکن ہیروز گوڈ لکنگ لگتے ہیں چلیں اس طرح پتا دیں ان کو یہی وہ پتا ہوگا Chris Hemsworth اچھا تو ایک منٹ سارے Chris Hemsworth کا پتا ہے مجھے نہیں پتا اور نہ پتا ہے ہاں ہاں تھوڑا 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 وہ جو اتوڑا دے کے جو بھائی ایک آتے ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا نہیں مگر انہوں نے اپنا ریفرنس تو دیا اب آپ نے مانگا تھا کہ کتنا پیارا ہو تو وہ ریفرنس وہ ہے انٹرنیشنل جانا پڑے گا ہاں انٹرنیشنل جانا پڑے گا اور وہ کہہ رہی کہ گزارا بھی اگر آپ کیا کریں گے تھوڑ کے بعد مطلب اور کی تو ہائٹی اچھی خاصی ہے ہاں تو بھائی آپ دیکھئے وہ اگلے نے اپنا سکیل یہاں رکھا ہوئے حضر بھائی حضر بھائی اس لئے خوش ہے کیوں خیر ہے میں سارے باملے سے پہلے کہ کٹ چکا ہوں نہیں آپ پتائیں جتنے آپ پیارے ماشاءاللہ مجھے آپ کی بھی لب مہرے لگ رہی ہے نہیں جی نہیں بچا سانو گراؤنڈ تو ہی نہیں فورسوز مل دی ہسی لاو کتے کرنے اور اگر وہ ہوتا ایسا کیس تو وہ پھر بھائی کو پتا ہوتا کہ حوکی کیندر کیا کیا ہوتا ہے وہ بچارے بتا تو نہیں کہ بھائی بتا کے جاتا لیکن ایسا مشورہ آپ arrange marriage کا دیں گے یا love marriage کا نہیں جی جی جیسے آپ کے لکھی ہوئے ویسے ہی آئے گی کتنی دیر ہوگی آپ کی شادی کو ایک سال ہوگی ہے ایک سال ہوگی ہے ایک سال ہوگی ہے ایک سال ہوگی ہے اچھا ایک سال آپ ایک سال میں کنفیوز ہو گئے ہیں کہ پانچ سال میں نہیں کنفیوز سپورٹسمن کنفیوز وہ ایک سال میں پانچ سال کی طرح لگ رہے ہیں ان کو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے گھر بھی جانا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کھانے کی بہت شوقین ہیں تو آپ ہیں تو بٹ بنتا نہیں میرا پوچھنا لیکن پتا ہونا چاہیے سر آپ کو نہیں مجھے پتا ہے میں اس لئے میری پیس آمی بٹ ہے ہم دونوں بٹ فانس اس لئے کھانے کی بات ہے میری کمیٹی نکلنے میں بٹ آمانا اچھا تو یہ مجھے نہیں پتا تھا تو آپ کیا بھائی اس کے بعد پھر جم کرتے ہیں جب کھانے کا شوق ہو تو پھر کیسے منٹین کرتے ہیں نہیں جی وہ پھر رننگ ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے ایکسٹرا کرنی پڑ جاتی ہے لیکن الحمدللہ کھاتے ساب کچھ ہے مگر اس کے بعد آپ کا ورکاوٹی ایسا ہے اور ظاہری بات ہے گیم ہی آپ نے کھیل لی اگر گھنٹا تو کام ہو گیا سارا مگر آپ کیا کوئی لگتا نہیں ہے تو کیا آپ کو جم وغیرہ بہت کرتے ہیں بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے تاکہ کھاتی رہوں بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے جو کہ انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں تو ان سے آپ کیا کوئی لیتی رہتی ہے ٹیپس وغیرہ کہ کیسے اپنا آپ کو فیٹ رکھنا ہوگا بلکل بلکل یہ بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے جب آپ نے کیمرے پہ آنا ہوتا ہے کیونکہ کیمرے پہ آپ ویسے تھوڑے زیادہ چب بھی لگتے ہیں تو آپ کو کیرفل رہنا چاہیے جو کھانا ہے کھائے میں کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوتی کہ میں نے کچھ کھانا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ورکاوٹ ایکسرسائز ایک ہلتی پیٹرن آپ کی لائف کا ہو اور پورشن میں آپ کھائیں تو آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بڑی یہ دونوں ہی کھانے کے شوکین ہیں آپ لوگ ایک کھیلتے ہیں سوٹس اور ایک کمنٹری کرتے ہیں اس کے اوپر اور لیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ there are a lot of women who are coming into this field as well which is great آپ کا بھی کوئی icon یا کوئی تھا inspiration بالکل ویسے سانا میر میرے بہت 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 inspiration تھی when I used to play cricket تو تب میں کہتی تھی کہ میں اگر کرکٹ کھیلتی رہی تو میں سانا میر جیسی بنوں گی ایک دن اور میں حامد میر جیسا تو وہ ہمارے کنٹری کا ایک asset ہے اور اب وہ بھی براڈکاسٹنگ میں آگئی ہے تو ابھی پچھلے مہینے میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا تو مجھے بہت ایک I felt a lot of pride in it کہ یہ میری icon تھی اور اب میں ان کے ساتھ stage share کر رہی ہوں ان کے ساتھ panel share کر رہی ہوں تو وہ ابھی تک میری icon ہے بکہز وہ جس طرح balance کرتی ہیں براڈکاسٹ کریئر کو اور پھر انہوں نے اپنی playing career ہماری سب سے successful captain ہے وہ ویمنز ٹیم کی ہسٹری میں پاکستان تو اس کے علاوہ اروج ممتاز ہیں وہ بہت زیادہ اچھا کام کریں اور آپ میں سہی کہا کہ اب زیادہ لڑکیاں آ رہی ہیں اس پیل میں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ I hope کہ یہ ایسے ہی جاری رہے بکہز we do need to see more women talking about sports yes and presenting sports presenting sports بالکل ہی ہونا چاہیے اور ایک بڑے پوزیٹیو چیز ہے اور ایک بڑے سانہ ہو گئیں اروج آپ ج 눌러ویے اگر آپ روح اگر اگر ساتھ زیادی لڑکی روح وراغ وراغ اگر آپ completely ڈیو holy چند تشکر ڈرها روح awa جد کاؤ تشکر نیرگولی تھے کاؤ یا یاد ہو میں میں کہا سر آپ بھول سکتے ہیں مجھے یاد ہے وہ سرا سرا کہندھنے فیراج ہو جا وچا میں کہا سر بسکٹو بھی نال پہنچے فیجنال اچھا شاب پی رہے ہیں تو میں نے کہندھنے یو نو میرے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے ہین؟ ہینڈ ہو گیا ہے میں سمجھا نہیں کہندھنے مجھے پی سی پی کا چین میں لگا دیا ہے اور میں کہا سر اس گاتے لڑیاں پہنی ہیں چاہی دیا نے کہندھنے میرے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے مجھے آپ فیل ہوا ہے وہ کیسے کہندھنے اگر میں پی سی پی کا چیر مہن ہوں گا تو جو انٹیرم سیٹ اپ آئے گا اس میں سی ایم کون ہوگا میں کہہ سر رمیز راجہ صاحب ایک دو مہیں کر کے اٹھنے میں کہہ سر رمیز راجہ کا سیاست سے کیا تعلق ہے میں کہہ سر وہی جڑا توڑا کرکٹ نالے بچہ اینہ میرا کہنا سی اچھا اوستو بعد میرے مچھے دوتے ایک باؤنسر بجھا ہے میں وہ سائی چڑیاں اٹھ گئیاں اور جی رومنو آئے تے دو باؤنسر میں چوکے تے سڑک دوتے رکھ کے تے اٹھ ہیتھ بین گو ہو گئے اچھا یار دیکھو اس طرح اندھر نہیں کرنا چاہتا یار آپ نے بات ہی ایسی کی نہیں میں کوئی ماریگر کیتی سی یعنی میں کوئی ماریگر کیتی جو میرا دل ہے اسی میں کہہ دیتا اور اسی غلط بھی کیسی اچھا خیر چلے چھوڑے اب تو ہو گیا سوکے میں بھی ایسے بھی شوکر دے گئے یار ہوئے دیا لیکن مارا ہے کہنا اوہ ماشاءاللہ روح ندیم آنوی صاحبہ نہیں ندیم نہیں اپنا ندیم آنوی صاحبہ نہیں اپنا روح ندیم صاحبہ اپنا کھلاڑی کرکٹ صحافی باؤنسر مارشاللہ تھی ہی آج کی میں آئے نے سر بھائی بات کر رہے ہیں ان کو دعوت دی ہوئی ہے نہیں جی دینی چاہے دی اس طرح ندیم مہمان انہوں تے ہار ہفتے بلانا چاہی دا بھائی انہوں دی وجہ تو ساڑا پاکستان روز روشن ہے بھائی سر ینگ جیڑے بچے گے نے انہوں دی پچے ہوئے نئی روح آ جان دی آئی انہوں کرنا چاہی دا بھائی جانو کتے ہوئے کیا ہے ہاکی فیملی ہوئے ہاکی فیملی ماشااللہ اے آج فر صاحب انہوں دے سارا گھر کھلاڑی سر روز انہوں دے گھرد ویچ محچ ہوندے ہاکی دا انہوں دے گھرد ویچی اپنا کھیڑ دینے یار ہم بندے دے پوری فیملی دے کھلاڑی ہے گنے ماشااللہ کچھ آشا پی آئی ہے سر لیکن بڑی محبت کردینے ہاں جی کہنے نگولی دا مو ہو ہاکینا ملدہ ہے او بھی بیلہ بلیر رہے ہیں ایکس چوز بی دو ہاکینا تینے ناک نڑا پہ کتر کوئی کار کیا بھی خوابے خان اے اعزاز صرف تو اٹھے بیراہ نوی آسلے ہاں جی اعزاز صرف تو اٹھے بیراہ نوی آسلے ہاں جی اعزاز صرف تو اٹھے بیراہ نوی آسلے ٹم آگئی ٹم آگئی بھوی ہوا 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 بہا مام شا اللہ ٹم آگئی مام شاہ مام شاہ بھوی مام شاہ مام شاہ ہوا کیوں؟ آسفر بھائی تو سی روٹی تو سی آج لے آگے دینا ہے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے عوام کا سوال جس میں ہم ان کو موقع دیتے ہیں اگر وہ آپ لوگوں سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو جی میرا سوال مہم روحہ سے ہے سوال یہ ہے کہ مہم جی جس طرح پاکستان میں ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ خواتین کو سپورٹس کا نالیج نہیں ہوتا اور کوئی بھی ہمیں ایسی خاتون بہت ہی کم نظر آتی ہیں جو سپورٹس کے بارے میں ہمیں نالیج دیتی ہیں تو آپ کو یہ سارے حالات اور یہ کنسپٹ آپ نے اس کو کس طرح ٹیکل کیا اور آپ کو اس کا کتنا سامنا کرنا پڑا کافی اچھا سوال ہے اور یہ ہماری فیلڈ سے ریلیونٹ ہے کہ آڈینس کے اندر یہ چیز ہمیں چینج کرنے ہی پڑے گی تھوڑی سی کہ اگر کوئی لڑکی کرکٹ کے بارے میں سپوز بات کر رہی ہے تو آپ یہ کیوں ازیوم کرتے ہیں کہ اس کو بات کا نہیں پتا کہ آپ اس کی بات کو سنیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فیکٹ بتانا ایک ہوتا ہے اپینین بتانا فیکٹ جو ہے وہ فیکٹ ہے وہ نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ میں بدل سکتی ہوں تو میں اگر سکرین پہ آکے پڑ رہی ہوں کہ آج میچ میں اتنا سکور ہوا تو وہ فیکٹ ہے لیکن اگر میں کوئی اپینین دے رہی ہوں کہ آج بابا رعظم نے اچھی بیٹن نہیں کی یا انہوں نے اچھی کپتانی نہیں کی وہ میرا اپینین ہے اب آپ اس اپینین سے یا اگری کریں گے یا ڈس اگری کریں گے وہ آپ کا حق ہے کہ آپ کریں لیکن اگر آپ اس کے بیونڈ جا کے کوئی ایسا پرسنل اٹیک کرنے لگیں گے اس کو کیا پتا ہے اس کو ہٹاؤ کیونکہ یہ لڑکی ہے اس کو نہیں پتا اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ اگر آپ کسی کی بات سے ڈس اگری کر رہے ہیں تو وہ کس بیس پہ کر رہے ہیں اس کی جنڈر کی بیس پہ کر رہے ہیں یا آپ اس کے اپینین کو خلط مانتے ہیں تو ای تنک یہ آرڈینس کے اندر یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چینج اب آئے اسلام علیکم احمد صلی اللہ خان سر میں آپ سے ہاکی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے ملک میں ہاکی کے بوران کی اصل وجہ کیا ہے اور آپ کیا تجویز دیتے ہیں کہ اس بوران سے کیسے نکلا جائے ہاکی کے زوال کی وجوہات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سکول اور یونیورسٹی کالیجز میں ہاکی بلکل ختم ہوگی ابھی لاہور میں چند سکول کالیجز ہوں گے جو ہاکی کو سپورٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز جو ہیں اس کے علاوہ آپ گراس روٹ لیول پہ کہیں پہ آپ ہاکی نہیں دیکھیں گے آپ ایک جگہ آپ کرکٹ ہو رہی ہے ایک جگہ ہاکی ہو رہی ہے تو زیادہ لوگ پریفر جو ہے وہ کرکٹ کو کریں گے تو مین وجہ یہ ہے نہ ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ آ رہا ہے ہاکی کا نہ زیادہ لوگ ہاکی کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہاکی کا جو سٹیٹس ہے وہ ڈکلائن جا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یہ سکول کو بچوں کو انکریج کرنا پڑے گا اپنے نیشنل گیم کے لیے پھر ہاکی جو ہے وہ اوپر جائے گی جی تو پرائیم ٹرینی کا آغاز کرتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی اوکی جی یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں آپ کے فون کے اندر ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فوات خان اور شاہدہ افریدی شاہدہ افریدی شاہدہ افریدی ہوں گے وہ ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئی اس میں تین لوگ آلڈی موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں وقار یونس مصبا الحق اور وسیم اکرم تو سیلفی کس کے ساتھ ہے وسیم اکرم سمائل کن کو دے رہی ہیں مصبا الحق اور فلور آ چکا ہوا ہے وقار یونس ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپ کے پاس آپ کے پاس وہ ہیں شیخ رشید اور مولانا فضل الرحمن شیخ رشید شیخ رشید ہوں گے ایک سپیس راکٹ ڈیبیٹ کے آپ چاند پہ جا رہی ہیں آپ کے ساتھ میں ایک سیٹ ہے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے لیکن جس کو آپ لے کے جائیں گے ان کو آپ چاند پہ ہی چھوڑائیں گی اوکے کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپ کے پاس آپ کے پاس وہ ہیں سانہ میر اور زینہ باباس سانہ میر کو میں نہیں چھوڑ سکتی چاند پہ کیونکہ وہ میری بہت سالوں سے میری آئیڈل ہیں تو سوری زینہ باب زینہ باب آپ کو چھوڑ دیئے ایرونے چاند پہ ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں نجم سیٹی اور رمیز راجہ بہت خطرناک سوال آپ نے کیا ہے رمیز راجہ رمیز راجہ زبردست جی اسپر صاحب ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کسہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں حنان شاہد شہباز احمد اور زمان طاہر تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی تو وان این اونلی شہباز سینئر شہباز سینئر صاحب کے ساتھ سمائل کن کو دے رہے ہیں سمائل طاہر بھائی کو ٹھیک ہے اور فلور آگے ہے حنان میرا چھوٹا بھائی ہے اسے میں کہوں گا بھائی تیرا فلور آگے ہے یہ بتا دیجئے سر چاند پر جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں مرتضہ یا کوب یا موین شکیل موین کو چھوڑا ہوں گا موین کو چھوڑ دیا ہے ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسری پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں مہرہ خان اور میوے شہیاد مہرہ خان مہرہ خان کو لے گئے ہیں دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر اپنی کسی کی جان بچانی ہے کس کو دے رہے آئے دوسری live jacket آپ options آپ کے پاس ہیں روحہ ندیم اور رخمہ مریم روحہ میم کو بچالی روحہ میم کو بچالی روحہ میم کی سکر روحہ thank you so much for being on this show آپ کو بہت بہت شکریہ as far and best of luck to both of you thank you so much